اسرائیل ہماس یود کی وجہ سے اسرائیل امریکہ اور تمام پششمی دیشوں کے مالواحق جہازوں پر ہو رہے ہوتی کے حملوں سے امریکہ سمیت تمام پششمی دیش پریشان ہے کیونکہ اس راستے سے باب المندیب سٹریٹ بھی آتی ہے جو دنیا کی ارتھ ویوستہ کے لیے کافی اہم ہے عام طور پر اس روٹ سے دنیا کے تیس فیزدی مالواحق کنٹینر گزرتے ہیں اور ہوتی کے حملوں کی وجہ سے ویشو کا شپنگ کاروبار سنکٹ میں پڑ گیا ہے اور اب ہوتی کے نیتا سید عبدالملک الحوتی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ان سمدری روٹوں پر اور زیادہ بھیشن حملے کرے گا عبدالملک کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں میں ہوتی کی سین نے طاقت اور مجبوط ہوئی ہے اور ہوتی نے اپنے تیاشت روپ سے نو سینک جہازوں پر بیلیسٹک مسائلوں سے حملہ تک کیا ہے ہوتی کے نیتا کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس آج کے زمانے کی طاقت اور ہتھیار ہونے کے باوجود وہ ہوتی کے حملوں کو روکنے میں بفل رہا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور بریٹین نے ہوتی کے خلاف 407 ہوای حملے اور نو سینک حملے کیے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں ہی ہوتی پر اکیلے 31 حملے ہوئے ہیں وہیں ان حملوں کے جواب میں ہوتی نے فلسطینیوں کے سمرتھن میں 489 حملے کیے ہیں اور اس ہفتے میں ہوتی نے ہند مہا ساغر میں نئے اترکت حملے بھی کیے ہیں ہوتی کے ٹاپ لیڈر سید الہوتی کا کہنا ہے کہ لال ساغر اور عرب ساغر میں بریٹین امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں کی سنخیہ میں کمی آنا اس بات کا صاف سنگیت ہے کہ ہوتی کو ان حملوں میں کامیابی ملی ہے سید عبدالملک الہوتی نے اپنے اسی بیان میں آگے ایک بڑے آپریشن کی گھوشنا کی ہے ملک نے کہا کہ شبدوں کے مقابلے ایکشن کی آواز تیز ہوتی ہے اور شبد بعد میں آتے ہیں حالانکہ ان کے اس بیان سے کیا مطلب تھا اس بات کو لے کر کوئی ٹھوز جانکاری سامنے نہیں آئی ہے ہاں یہ جرور ہے کہ ہوتی شاید امریکہ بریٹین اور اسرائیلی جہازوں پر کسی بڑے حملے کی پلاننگ کر رہا ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ لال ساغر میں ہوتی کے حالیاں حملوں سے کئی جہاز سمودر میں سما گئے ہیں جس سے پسچمی دیشوں کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے اور ہوتی کے ان حملوں سے بچنے کے لیے شپنگ کمپنیاں اپنے جہازوں کو افریقہ ہوتے ہوئے بھیج رہے ہیں جو روٹ لمبا اور بے حد ہی خرچیلا ہے موسیقی